مگر یہ اولادِ رسول کا تامن جسے مل جائے صرف یہی ایک خاصیت رہتی ہے اولادِ رسول میں کہ وہ اپنے مرید کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں اب جو پیر یہاں کسی مرید کو نہ جانے تو وہاں کیسے پہچان پائیں گے اور جو پیر اپنے مرید کو یہاں پہچانتے ہیں وہ مرید دعوی سے کہہ سکتا ہے کہ ان کا پیر وہاں بھی پہچان لیں گے جی جرور جرور بے شک اولادِ رسول اے صاحب اولادِ رسول اگر مسہرہ دیں ہمارے لیے تو اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اولادِ رسول کو انسان اگر ناراض کر دے زندگی بھر کی عبادت اللہ اس کے چہرے پہ مار کے کہے گا تو نے میرے نبی کے بچوں کو پہنشان کیا تھا اولادِ رسول کی جب بات آئی تو میں آپ کو اس ہندوستان کی پاکیزہ دھرتی پر اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے پتا چلے گا ہمارے اس مہاوشال ہندوستان میں جہاں جہاں آج اسلام نظر آ رہا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہاں پر خطیبوں کو یعنی وقتاں کو بھی پیشے دی جاتے ہیں ما شاء اللہ یہ حضور کے قدموں کی ورکت ہے یہ جیشان بھائی نے تو اس قدر پڑھا کہ یہ بھی کئی سال تو یاد رکھیں گے اور آج ایسا لگ رہا تھا کہ کلیمی بارش ہو رہی نہیں بلکہ کلیمی آندھی آ رہی ہے بارش کبھی کبھی اس کے بھوندے گرتی ہے ٹھوپ ٹھاپ کہیں کہیں اور آندھی آتی ہے تو سب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ میری اس مختصر ترین گفتگو میں اگر میں آپ کو پرک پاؤں حالانکہ فرمائشیں اور خواہشیں بہت سارے لوگوں نے ظاہر کی کہ حضرت اس موضوع پر مگر جو میرا دل گئی تھا اور جو ہمیں حضرت نے کہا کہ بیٹا آج تم بول دو حضرت نے فرمایا کہ آج تم بول دو پھر میں دیکھ لوں گا ابھی تک میں نے ڈیسائٹ نہیں کیا کہ مجھے کیا بولنا ہے لیکن حضرت نے فرما دیا کہ بول دینا ہے تو میں بول دوں گا میں کہہ رہا کہ اس ہندوستان میں جس ہندوستان کو کسی زبانے میں گائے کے پشا پینے کا ہندوستان کہا گیا جس ہندوستان میں لوگوں نے جانوروں کے لید کو اپنے لئے خوراک سمجھا جس مہا وشال ہندوستان میں کڑوڑھا کڑوڑھا کھداؤں کو لوگوں نے کڑوڑھا 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 لوگوں کو لوگوں نے خدا مان رکھا تھا اس ہندوستان میں اگر کسی نے اسلام کا چراغ جلایا ہے تو وہ اولاد رسول ہیں علاقہ اوروں کی بھی اس میں خدمات شامل ہے مگر ہر مون پر جب جب سورت پڑی نبی کے بچوں نے اپنی چاند کی قربانی لگا کر اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے سرکار غریب نواز کی تاریخ پڑھیں آپ صاحب سرکار غریب نواز جس ہندوستان کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا آج ان کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں سرکار غریب نواز نے ایک دو چھار پانچ ایک دو ہزار ایک دو لاکھ نہیں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ نوے لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکتوں سے ملیں ایک خطیب زندگی بھر تقریر کرتا ہے زندگی بھر بیان کرے گا مگر ایک دو آدمی کو متاثر نہیں کر سکتا ایک امام چالیس سال تک نماز پڑھا تھا چالیس سال کے بعد وہ امام صاحب جب ان کی رخصتی ہوتی ہے گاؤں والے ان کا حساب کتاب کرتے ہیں چالیس سال کے بعد بھی ان کے پیشے اگر سو لوگ نماز پڑھتے ہوں گے تو ان سو میں سے اگر پچاس رونے والے ہوں تو پچاس میں سے دس بیس ایسے ضرور ہوں گے کی بہت اچھا ہوا سالہ شلا گیا ایسے بھی بولنے والے ہوں گے یعنی چالیس سال تک ایک امام صاحب جس گاؤں میں امامت فرمائے چالیس سال تک جس گاؤں میں آزان دے نماز پڑھائے ان کی رخصتی کے بعد بھی وہ ایک سو لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے مگر سرکار قریب نماز نے اسی ہندوستان میں ایک دو نہیں نوے لاکھ لوگوں کو اپنا گرگیدہ بنایا کون سے ہتھیار کا اپنی استعمال کیا تھا کیا آپ نے کبھی اس نے غور کیا آج کا زمانہ صاحب آج بجلی کے کھمبی میں لوگوں کو باندھ کر پیٹ کر ایک مخصوص نعرہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے آج ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو لوگوں نے کسی جانور کے نام پہ پکڑ کر کوئی مخصوص نعرہ لگانے پر لوگوں نے مجبور کیا مگر غریب نماز کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ سرکار غریب نماز نے کسی تلوار یا کسی چاکو کا استعمال نہیں کیا تھا کسی لیٹیشٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا تھا آخر وہ کون سی طاقت تھی جس کے بدولت غریب نماز کے قدموں کی برکتوں سے ہندوستان میں نوے لاکھ لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے نادان کو نادانی کرتا ہے ایک آدمی بمبارمنٹ کرے گا وہ بمبارمنٹ کے ذریعے کسی سامنے والے کو وہ اپنا غلام بنا سکتا ہے اوپر ہی اعتبار سے ایک آدمی چاکو دکھا کر کسی کا سامان لوٹ سکتا ہے ایک انسان تلوار دکھا کر کسی کو اپنا نوکر وقتی طور پر بنا سکتا ہے مگر ایک آدمی جب کسی کے دل پر حملہ کرتا ہے ایک آدمی جب کسی کا دل جیتا ہے تو وہ آدمی پورے فیملی کے ساتھ اسی انسان کو ہو جاتا ہے اس لئے اگر تلوار کی طاقت ہوتی تو نوے لاکھ لوگ کلمہ نہیں پڑھ پاتے اگر یہ بمبارمنٹ کی طاقت ہوتی تو نوے لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت نہ ملتی صاحب یہ طاقت تھی کس چیز کی قریب نواز کے اخلاص کی طاقت تھی قریب نواز کے محبت کی طاقت تھی آپ کے صیرت کی طاقت تھی آپ مدینے والے سے جو پیغام لے کر آئے ہندوستان کی سرزمین پر اخلاقی اعتبار سے کریکٹر کے اعتبار سے آپ نے جو اس ہندوستان میں اس کریکٹر کو جو آپ نے ہائلائٹ کیا آپ آگے بڑھتے رہے لوگ کلمہ پڑھتے رہے آپ چلتے رہے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے آپ آگے بڑھتے گئے ایمان بانٹے چلے گئے اسی ہندوستان میں قریب نواز کے قدموں کی برکتوں سے میں پورا گھومتا ہوں میں پہچانتا ہوں لوگوں کو کہ کہاں کونسی خوراک چاہیے مگر ایک بڑا واقعہ قریب نواز کے تعلق سے آپ کو ٹشٹ کرنے کے لئے شروعاتی پریڈ میں میں دے رہا ہوں میں جاننا چاہوں گا کہ قریب نواز کی کردار کو آپ کتنا سمجھتے ہیں کیسے طرح اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں قریب نواز کی بارگاہ میں اثر کی وہ نواز سے جسٹ پہلے ایک صاحب آئے وہ صاحب ایماندار نہیں تھے وہ صاحب مسلمان نہ تھے آج ہم میں آپ میں بہت سالے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی مسلم میں بھگا ہو یہ ہے وہ ہے عقیدہ قراب ہے ایمان نہیں ہے اس کو ہٹا دو مگر قریب نواز نے تصفف کا وہ آخری باپ کھولتے ہوئے اس اپنے آستانے سے آپ نے اپنی آرام گاہ سے جو دکھایا وہ غریب کسان مزدور آپ کی بارگاہ میں آیا ہے اور کہتا ہے حضور سرکار دیکھئے نہ میں غریب آدمی ہوں میرے پاس چند بگا زمین تھی مگر اس وقت کی حکومت نے میری زمین کو قبضہ کر لیا یعنی ٹیکس کی رقم وقت پہ جمع نہ کرنے کی وجہ سے لگان نہ جمع کرنے کی وجہ سے حکومت نے میری زمین کو قبضہ کر لیا ہے اب میں بھی بھوکا رہتا ہوں میرے بچے بھوکے رہتے ہیں میری بیوی بھوکی رہتی ہے سرکار آپ کچھ کریئے نہ سرکار فرماتے کی میں کیا کر سکتا ہوں کہا اس وقت ڈلی کی سرزمین پہ جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ التمش بادشاہ ہے جو آپ کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ اور مورید ہے یعنی سرکار غریب نباز کے خلیفہ کون ہے بختیار کاکی ان کے خلیفہ کون ہے بادشاہ التمش بادشاہ التمش پورے ہندوستان کے بادشاہ ہے ان کے قانون کے مطابق اجمیر کی پولیس نے اس کسان کی زمین کو قبضہ کر لیا ٹیکس وقت پینا چکانے کی وجہ سے ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے زمین کو پولیس نے اپنے حوالے لے لیا اب وہ کسان غریب نباز کی بارگاہ میں آکے کہا حضور آپ کچھ کیجئے سرکار مسکرانے لگے آپ نے فرمایا تیرا کام ہو جائے گا میں پہلے نمازیں اثر پڑھ لیتا ہوں نماز پڑھوں گا تیرا کام کروں گا وہ کسان مزدور غیر مسلم بھائی وہ گیٹ پہ کھڑا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ غریب نباز کیسا کام کرتے ہیں کیسے پھاری سمینے لائے اور کس طرح سے کام یہ کریں گے نماز سے اصل جب پوری ہو گئی آپ نماز پڑھے آپ نے اپنا اصحاب لیا مسئلہ لیا آپ اجمیر چھوڑ دیئے کہاں کے لیے آپ دلی کے لیے روانہ ہو گئے اجمیر شریف سے دلی کی مسافت کا اندازہ ان لوگوں کو بخوبی ہے جو لوگ جاتے رہتے ہیں تقریباً چار سو کلومیٹر دور کی مسافت اور ڈسٹینس کا سفر کرنے پر آپ نے امادہ اکتیار کیا آپ نے ارادہ کیا اور وہاں سے چل دیئے جیسے ہی اجمیر شریف سے آپ چلے ہیں کسان حقا بھقا ہے کسان سوچتا ہے میں نے کہا ان سے کام کرنے کے لیے یہ مسئلہ اٹھائے اپنے کاندھی پر لٹکا لیے یہ لوٹا اٹھائیں اپنے ہاتھ میں لے لیے انہوں نے اسا پکڑ لیا کہاں چل دیئے پیچھے پیچھے کسان ہو لیا کسان کا حضور میرا کام نہیں ہوگا کیا سرکار فرماتے ہیں ہاں میں نے کہا رہا تیرا کام ہوگا تو اپنا کھر جا میں تیرے ہی کام کے لیے اجمیر چھوڑ کے دلی جا رہا ہوں سرکار غریب نواز دلی پہنچنے والے ہیں دلی پہنچنے والے ہیں دربار میں خبر فیل گئی کہ غریب نواز آ رہے ہیں اب بادشاہ التمش وہ بالکل شان کے ساتھ بیٹا تھا جیسے سننے کو ملا کہ سرکار غریب نواز جو ہمارے پیر کے پیر ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں میرے پاس دلی میں آ رہے ہیں فوراں آپ نے حکم دیا پورے دربار کو سجانے کا آرڈر دیا پورے دربار کو سجایا گیا غریب نواز جیسے اجمیر سے دلی پہنچے ہیں وہ بادشاہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے حضور کیسے آنا ہوا حضور یہ میری کرسی بادشاہت کی آپ اس پہ بیٹ جائیں دو چار پانچ دس دین تک آپ یہی رہیں مجھے خدمت کا موقع دیں سرکار غریب نواز نے فرمایا ایک چھوٹا سا کام تھا اسی کام کی وجہ سے میں یہ آیا ہوں بادشاہ کہتا ہے حضور آپ کا کام کیا ہے کہا کام یہ ہے کہ میرے اجمیر کا ایک کسان ہے جس کی چند بگا زمین تیری پولیس نے قبضہ کر لی ہے میری خواہش ہے کہ میرے کہنے پر تیری پولیس اس کسان کی زمین کو چھوڑ دے اتنا سننا تھا بادشاہ کہیتا ہے حضور یہ چھوٹا سا کام اتنی لمبی مسافت آنا اور پھر واپسی کا اختیار ارادہ کر لینا آخر وجہ کیا ہے سرکار آپ چاہتے تو ایک معمولی سے پرچی میں لیٹر لکھ کر کسی قاسد کے ذریعے پھیج دیتے میں آپ کا بھیجا خط پڑھتا فوراً آپ کے اجمیر کے رہنے والے اس کسان کی زمین کو میں واپس کر دیتا سرکار وجہ کیا تھی کیوں آپ چار سو کلومیٹر دور آئے اور پھر واپس کیوں جا رہے ہیں آپ نے کیوں نہیں کسی قاسد اور میسنجر کو بھیجا آپ نے کیوں کسی پیغام دے لے کر کسی کو کیوں نہیں بھیجا آپ فرماتے ہیں ہاں بادشاہ میں جانتا ہوں میں شہتا معمولی سے پاتھ لکھ کر کسی پرچی میں تیرے پاس بھیجتا تو ضرور میری بات مانتا اس کسان کی زمین واپس ہو جاتی مگر مجھے صرف کسان کی زمین واپس نہیں کروانی تھی میرا ارادہ یہ تھا میں جب تک چار سو کلومیٹر دور ایک آدمی کے لیے چلوں گا نہیں واپس پھر جاؤں گا نہیں تک تک میں اس کے دل میں اپنی جگہ کیسے بڑھوں یہ غریب نواز ہے چار سو کلومیٹر دور چلنا دیکھئے پانی پر تیر کے نماز پڑھنا آسان ہے یہ کرا بات ہواوں میں اُڑتے ہوئے نماز پڑھنا یہ آسان ہے یہ کرا بات مگر کسی ایک آدمی کے لیے ایک آدمی اس طرح سے ترب دکھائے اس طرح سے کسی انسان کا کام آئے یہ بہت بڑی کرا بات ہے صاحب یہ سب لوگ نہیں کر سکتے ہیں حضور بیٹھے ہیں حضور اگر دعا دے دیں گے تو آپ بھی یہ بات سمجھ لیں گے تصروف کی بات ہے یعنی ایک آدمی کے دل میں جب تردہ چھکتا ہے کسی انسان کی بحبت کا ایک آدمی جب کسی انسان کی حمایت درنا چاہتا ہے وہ آدمی جان جاتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ایک آدمی آدمی کا کام مجھا ہے یہی تصروف کا وہ میار تھا جس کے اشتہبان سے غریب نواز نے نوے لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت یہ دی تھی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بہت تین 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 چار دن کی مسافت تے کر کے ایک پنڈیت آیا تھا ہاتھ میں کہنا نہ کر کے کہ میں جاؤں گا تلوار نکالوں گا غریب نواز کے سر کو تنسجدہ کر دوں گا وہ چار دن سے چل کر وہ پنڈیت جیسے ہی آپ کے پاس پہنچا ہے سرکار غریب نواز نے کہا بہت پریشان لگ رہے ہیں اپنی چھولی یہاں رکھیں یہ پانی کا لوٹا ہے آپ لے لیجیے اس کو وضو بنایے اس کے بعد آرام کیجئے کھانا کھائیے ناشتہ کھائیے ٹپن کیجئے اس کے بعد اپنا ارادہ آپ جو ہے وہ ظاہر کیجئے گا جب غریب نواز نے یہ دکھایا وہ پنڈیت جن کا ارادہ تھا جو اپنے ماننے والوں کو کہا کے آیا تھا کہ میں آج قسمیں کھا کے جاتا ہوں وہ غریب نواز کا سرطن سے جودہ کر دوں گا وہ پنڈیت جیسے ہی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا ہے اپنی تلوار نکالنے سے پہلے غریب نواز کی اخلاق کی تلوار دیکھا ہے اپنا ارادہ پھول گیا ہے اپنا مقصد پھول گیا ہے غریب نواز فرماتے ہیں اے پنڈیت اب یہ بتا تُو ناشتہ کر لیا آرام کر لیا پانی سے تُو نے موچہرہ دھولیا اب تجھے سکون مل گیا اب یہ بتا کہ تیرے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا پنڈیت کہتا حضور میرا مقصد تو بہت خطرناک تھا مگر میں نے آپ کا اخلاق دیکھا آپ کا غلام ہو گیا ہوتامن پڑھائیے کلمہ پڑھائیے مسلمان بنائیے سبحان اللہ نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت اگر یہی صورت یہی کنڈیشن اگر یہی چیز اگر ہر مسلمانوں میں ہو جائے مسلمان بھی اگر ہمدردی کا اس قدر مسلمان بھی اپنے اخلاق کی تلوار اس قدر تاندے تو مسلمانوں جہاں جہاں سے مسلمان گزریں گے ہر آدمی دیکھ کر اس کو متاثر ہوتے رہیں گے آج میں بارہاں کہتے رہتا ہوں کہ کافیوں کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے ہمارے کافیر قرآن کیوں پڑھیں گے بھائی ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی اگر کافیر اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے طرح مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے گاؤں اور سماج میں جو مسلمان ہیں ان کے عادت کتنی اچھی ہے وہ کس طرح سے اپنے سماعت میں ڈیل کرتے ہیں وہ کتنا سچ بولتے ہیں وہ کس طرح سے ہیاں کا پیغام ہم اپنے سبات میں نشر کرتے ہیں یہ ہے اسلام کا سچائی کا پیغام جو ہر جلسے سے ایک مسلمانوں کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے میں نے ایک خطبے میں ایک آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے پھر تم سے کل بیدان قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہے ہاتھ پاؤں سر ناخون بال یہ ساری چیزیں یہ ہماری داخلی نعمت ہے ناخون سے لے کر بال تک ایک ایک چیز اللہ کی طرف سے دی ہی نعمت ہے اللہ کا احسان ہے قرآن کہتا ہے یہ تمام احسانات کا سوال کل میدان قیامت میں اللہ ہم میں سے ہر ایک بندے سے پوچھے گا قرآن کا دوسری جگہ فرمان ہے قرآن کہتا ہے وَإِن تَعْدُ نِعمَتُ اللَّهِ لَا دُوسُهَا اگر تم اللہ کی ساری نعمتوں کو گننا چاہو تیری زندگی ختم ہوگی مگر اللہ کی ساری نعمتیں تم نہیں گن سکتے اتنے احسانات اللہ کے ہمارے اوپر اتنے انامات اللہ کے ہمارے اوپر مگر قرآن نے کیا کہا کل میدان قیامت میں اللہ ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنے سامنے بلا کر اپنی تیہوی نعمتوں کا حساب مانگے گا اللہ پوچھے گا بندہ میں نے جو تیرے بازو میں قوت دی تھی اس طاقت کا استعمال دنیا میں تو نے کہا کیا میں نے تیری بینائی مضبوط کی تھی اس بینائی کا استعمال دنیا میں تو نے کہا کیا میں نے تیرے پاؤں مضبوط کیے تھے اس پاؤں کا استعمال دنیا میں کہاں تو نے کیا آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے دل میں یہ شکایت رہتی ہے اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے اللہ تو ساری پروپرٹی فلاں صاحب کو دے دی فلاں صاحب کے بیٹے کو نوکری لگ گئی فلاں صاحب نے فلاں شہر میں زمین خرید لی یعنی ہمارا ماننا ہے صاحب کہ جس انسان کے پاس زمین ہوتی ہے اللہ کا احسان صرف اس پہ ہوتا ہے جس انسان کے پاس مکان ہوتا ہے اللہ کا احسان صرف اس انسان پہ ہوتا ہے جس انسان کو طاقت ہوتی ہے اللہ کا احسان صرف اس انسان پہ ہوتا ہے جس انسان کو نوکری ملتی ہے اللہ کا احسان صرف اس انسان پہ ہوتا ہے جس انسان کو بیپ کے پاس صاحب بیٹے ہوتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو صرف اگر زندہ رکھا ہے یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے مکان دکان کھیت کھلیان پروپٹی طولپ اور نوکری پیسے یہ ساری چیز ہے بات کی چیز ہے مگر اللہ نے اگر آپ میں سے کسی ایک کو اگر سانس لینے کی طاقتی ہے تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے سانس لینا اور سانسوں کو واپس کرنا یہ کم بڑی نعمت نہیں ہے ایک آدمی جب سانسیں لیتا ہے وہ پڑھا لکھا گئی انسان ہے تو جانتا ہے وہ آکسزن کو اپنے اندر ڈالتا ہے یعنی سانس لینے کی صورت میں اللہ ہمارے لئے آکسزن کو پروائیڈ کرتا ہے اور جب سانسیں ہم اندر ڈال لیتے ہیں پھر اسی لیوی سانسوں کو واپس کرتے ہیں تو کاربنڈ آئیک سائٹ کی صورت میں وہ سانسیں زہریلی گیس کی صورت میں باہر آتی ہیں یعنی وہ ہمارا رب جب ہم کو سانس لینے کی طاقت دیتا ہے تب بھی ہمارے اوپر دبل دبل احسانات فرماتا ہے اللہ اگر ہم میں سے کسی ایک کو سانس لینے کی طاقت دیتے اور واپس کرنے کی طاقت چھین لے تو موت آئے گی واپس کرنے کی طاقت اللہ دیتے اور پھر دوبارہ لینے کی طاقت چھین لے تو موت یقینی ہے اس لیے یہ سکایت یہ احساس کم تری یہ معال دوسروں کی دولت مکان پر اور اس کی طاقت دیکھ کر جو ہم چڑھتے اور جلتے اور خواہش و تمنا کرتے ہیں اس کے طرف بننے کی یہ سب چھوڑ دیں اللہ سے صرف یہی دعا کرے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ مجھے تو زندہ رکھ اپنے حبیب کا غلام بنا کر زندہ رکھ ایک آدمی اس ارادے سے زب تک زندہ رہے گا میں مانتا ہوں ان کے پاس اوپر پٹی ہوگی میں مانتا ہوں ان کے پاس دکان نہ ہوگی میں مانتا ہوں ان کے پاس مکان نہ ہوگا وہ انسان اگر زندہ ہے اللہ کے نبی کا دامن پکڑا ہے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نبی کی اولاد کا دامن پکڑا ہے حضور مسعود ملت سے جھلا ہوا ہے حضور مسعود ملت سے جھلا ہوا ہے حضور دولہ پاک سے جھلا ہوا ہے آل رسول کے محبت اس کے دل میں ہے اگر وہ جھپر پٹی میں بھی رہتا ہے اگر وہ غریب ہی ہے وہ جب تک یہاں رہے گا یہاں بھی کامیاب رہے گا مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب رہے گا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت حضور دولہ بیاں کا دامن حضور سید خادہ مسعود بیاں کا دامن کلی بھی باگر پھول حضور دولہ بیاں باگر پھول پھائی جانے کلی بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے اللہ کے نبی کی اولاد سے محبت کرنی چاہیے ان کا دامن مل جائے اس سے بہتر کامیابی کچھ نہیں ہے مکان دکان کھیت کھلیان جس کے پاس جتنی دولت ہوگی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ انسان کل میدان قیامت میں اس طریقے سے جبرن ہوت اس سے اس سوالات کیے جائیں گے زیادہ تاخیر ہوگی ایک امیر آدمی سے غریب آدمی پانس سو سال پہلے جنت میں اس لے جائے گا کیونکہ غریب کے پاس تو مال ہے نہیں صاحب وہ کیسے حساب دینے میں تاخیر ہوگی پھسے گا وہ آدمی جو امیر ہے پھسے گا وہ آدمی جو جن کے پاس زمین ہے پھسے گا وہ آدمی جن کے پاس پروپرٹی ہے پھسے گا وہ آدمی جو یہاں دولت اکٹی کرنے کے لئے ساری محنتیں چھوٹ دیتا ہے ان کے دل میں یہ ایک سیکنڈ گلتا منہ رہتی کہ جتنے پیسے میرے پاس ہوں گے کل میدان قیامت میں وہ حساب بھی ہم کو دینا پڑے گا اللہ کے نبی نے کیا کہا جب تک پانچ سوالات اللہ اپنے بندوں میں سے ہر ایک بندے سے اپنے سامنے بھلا کر نہیں کر لے گا تب تک اللہ بندوں میں سے کسی ایک بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہیں دے گا اللہ کی قسم سوال امپورٹن ہوتا ہے صاحب سوال اثنی امپورٹن چیز ہے ہر استاز جانتا ہے اپنے شاگیر سے جب استاز کہتا ہے کہ کل ایک پنہ ہندی ایک پنگلہ اور ایک پنہ میتمیٹکس کے سوالات کر کے لانے ہے بچہ اگر کوئی ایک کام نہیں کیا رہتا ہے بہانہ کرتا ہے اس دن کلاس نہیں جاتا وہ جانتا ہے کہ اگر میں کلاس جاؤں گا میرے استاز پوچھیں گے کہ بنگلہ لکھنے دیا تھا ایک پنہ کیوں نہیں لکھا ایک پنہ ہندی کا ہمورک دیا تھا کیوں نہیں کیا ایک پنہ میتمیٹس کے کوشن سالپ کرنے تھے کیوں نہیں کیا اس لیے ہر آدمی جانتا ہے سوال کی گھڑی کتنی مشکل ہوتی ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو سو روپیہ دے کر مارکیٹ بھیجتا ہے صاحب ارادہ باپ کا کیا ہے باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مارکیٹ جا سو روپیہ سے سبزی خرید لینا دال چاول خرید لینا گھر کی جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے بھو طابق سامان خرید کے تم لانا بیٹا مارکیٹ گیا ہے مارکیٹ میں سبزی بھی لے لیا دال بھی لیا چاول بھی لیا نائنٹی فائیب روپیز وہ خرچ کر دیئے اس نے گھر کے سامان خرید لیے آتے وقت اس بیٹے کے پاکٹ میں صرف پانچ روپیہ شیش بچتا ہے بیٹا سوچتا کیا ہے پانچ روپیہ میرے پاکٹ میں بچا ہے اب اس پانچ روپیہ کی وجہ سے وہ بیٹا پریشان ہے وہ سوچتا کی ایک سکریٹ پی لیتا ہوں ایک گھٹ کا کھا لیتا ہوں پان کھا لیتا ہوں پورے پیسے برابر ہو جائیں گے اب وہ بیٹا پانچ روپیہ کا سکریٹ پی کر مارکیٹ سے جیسے واپس آیا شام کو باپ بھی گھر آیا ہے باپ پوچھتا ہے بیٹا میں نے اس صبح تجھے سو روپیہ دے کر مارکیٹ پھیجا تھا بیٹا ان پیسوں میں سے تُو نے کیا کیا خریدا بیٹا آستین چڑھاتا ہے آستین چڑھا کر اپنے باپ کو حساب دیتا ہے اببا میں نے دس روپیہ کی سبزی خریدی تھی میں نے دس روپیہ کی تال لی تھی میں نے پانچ روپیہ کا سلائی لیا تھا میں نے مٹی کا تیل خریدا تھا یعنی پلچاند روپیہ جس کا صحیح استعمال گھر کے چیزوں کے لیے اس بچے نے کیا تھا اس کا حساب آسانی سے اس کا بیٹا دے دے گا مگر جیسے ہی باپ پوچھتا ہے اے میرے بیٹے میں نے پورے کے پورے سو روپیہ تجھے دیئے تھے تو تو پلچاندے کا حساب دے رہا ہے پانچ روپیہ تو نے کیا کیا اب وہ بیٹا جو غیر اخلاقی طریقے سے اپنے باپ کے تیہ ہوئے سو روپیوں میں سے پانچ روپیہ کا اگر ایک شگریٹ پی لیا ہو وہ بیٹا سنتا ہے کہ باپ کو پورے سو روپیہ کا حساب چاہیے بیٹے کی زبان کھاپتی ہے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے اس کا پاؤن لرزبراندام رہتا ہے بیٹا جانتا ہے میں اگر بول دوں کہ اببہ حضور میں نے پانچ روپیہ کا ایک شگریٹ پیا ہے اببہ اپنی ڈنڈی اٹھا کر مجھے میری پیٹ چوڑی کر دیں گے میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں کلیمی مسلمان سنی بھائیو میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں ایک مسلمان ایک انسان جب اپنے بیٹے کو سو روپیہ دے کر مارکیٹ پیشتا ہے مارکیٹ سے بیٹا صحیح صحیح پلچانگ روپیہ کا استعمال کر کے صرف پانچ روپیہ کا خانت طریقے سے ایک شگریٹ پیتا ہے باپ حساب مانتا ہے بیٹے کی زبان کھاپتی ہے چہرے کا رنگ بدلتا ہے بیٹا تھر تھر آتا ہے دل گھاب راتا ہے چہرے کا جگرافیا بدل جاتا ہے تو وہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب بیٹے کے سامنے بیٹا اپنے باپ کے سامنے باپ اپنے بیٹے کے سامنے ایک دوسرے سے حساب لیتے اور دیتے وقت گھبراتا ہے تو انسان کو کئی سے حساب دینا ہوگا اس رب کے سامنے جو اللہ پیدائی سے ہماری حفاظت فرماتا ہے ہمارے لئے ناشتر کا انتظام فرماتا ہے ہمارے لئے رسطہ کا انتظام فرماتا ہے اس اللہ کے سامنے زندگی بھر کا حساب تو چھوڑو حساب مانگ لے تو بندوں میں کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے سامنے ایک وقت کی روٹی کا بھی حساب دے سکے ہم میں سے کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتا ہے اولاد نبی چاہیں گے تو اللہ چھوڑ دے گا اولاد نبی کی خواہش ہوگی اللہ چھوڑ دے گا مگر ہمارے عمال کیسے ہیں نہ ہماری زندگی بھر کی عبادت جانچ لی جائے زندگی بھر میں ہماری عمر کی کونسی وہ عبادت ہے جو ہم جس پر ناز کر سکتے ہیں ایک ہی چیز ہے جس پر ہم ناز کر سکتے ہیں کل میدان قیامت میں ہمارا رب اگر ہم سے پوچھ لے اے بندہ ساٹھ سال کی زندگی میں نے دیا تھا اسی ساٹھ سال کے پریڈ میں تیرے بچپنیں گزرے تیری جوانی گزری تیرے بڑھا پہ گزرے تیرے بال بچے ہوئے دونے ناتی پوتے دیکھے اس ساٹھ سال کی زندگی میں میری دیوی طاقت کا میری دیوی زندگی کا میری دیوی عمر کا میری دیوی دولت کا میری دیوی پیسے کا میری دیوی سمجھداری کا تو انہیں کتنا استعمال کیا ایک بندہ رو کر کہے گا یا اللہ تو نے ساٹھ سال کی عمریں ضرور دی تھی مگر میں نے بہت زیادہ عبادت تو نہیں کی مگر اپنی زندگی میں اگر میں نے کسی چیز کو پکڑ کر اپنی کامیابی سمجھی تو حضور مصور پیان کا دامن ہے اللہ ایک آدمی اپنی نماز پر کترائے گا نہیں اتنا سکتا نماز جہے پر مار دی جائے گی اگر اولاد رسول کی خواہش اس پر نہ ہوگی اولاد رسول کی محبت نہ ہوگی پچاس بار کے حج ان کے چہرے پر مار کیا اللہ کہے گا اتنا ڈوتیاں سے تو حج پہ حج کرتا رہا میرے نبی کی اولاد سے بغاوت کرتا رہا اب تیری نماز تیرے حج تیری عبادت قبول نہیں ہے اس لئے اگر تامن مل جائے سرکار کے اگر تامن مل جائے حضور مسعود ملت کے اگر تامن مل جائے حضور مسعود ملت کے یہ ناز کرنے کی چیز ہے ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے مولا تُو نے ظاہری اور حرجی جتنی نعمتوں سے سرفاز تربایا تھا ان سب میں سب سے پیسٹ اور امپورٹن نعمت یہ ہے کہ اللہ تُو نے اس گنہگار کو اس گنہگار کے ہاتھوں میں دامن دیا تو اپنے نبی کی اولاد کا دامن دیا اللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر تم سے کل میدان قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کسی نعمت ہے اللہ کی اللہ چاہتا تو ہم کو جانور بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے جیسے ہمارے گھروں میں گاؤں میں کتے بلی ہیں ہم کو بھی کتہ بلی بنا دیتا لیکن اللہ نے کتہ بلی نہیں بنا کر ہم کو انسان بنایا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے انسان ہی نہیں انسان چاہتا تو وہ پجاریوں کی طرح گھنٹی بجانے والوں کی طرح انسان بناتا ہم کیا کر سکتے تھے مگر اللہ نے مندی جانے والوں اور گھنٹی بجانے والوں میں سے نہیں بلکہ مسجد میں جا کر دو رکت نماز بڑھنے والوں میں پیدا فرمایا مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور مسلمانوں میں بھی وہ ڈھونگ کرنے والے نفذی بہاوی مسلمان نہیں بنایا اللہ نے مسلمان بنایا تو سنی مسلمان بنایا سنیوں میں بھی اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی دامان بھی دیا تو اپنے محبوب کے بچوں کا دامان دے دیا اتنی اتنی نعمتیں ہیں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کل میدان قدامت میں ہر نیامت کا سوال ہوگا کہ اللہ پوچھ لے کی بندہ اب یہ بتا کہ میرے محبوب کی اولاد کا دامن تجھے ملا تھا میرے محبوب کی اولاد سے تُو محبت تو کرتا تھا مگر اس محبت کا تقاضہ کیا تھا اس محبت کا تقاضہ کیا تھا تو اپنے سماج میں کس طریقے سے میرے مذہب کے میرے نبی کی مذہب کی تُو نے پیروی کی اور کس طریقے سے اس کا پرچار پرسر کیا اس لئے اگر سرکار مسعود ملت اور مسعود ملت سے ہمیں محبت ہے ان کی محبت میں سرسار ہو جائیں جس قدر ہم قربان ہو جائیں کم ہے مگر قربانی کا تقاضہ یہ ہے کہ صاحب ہماری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے قربانی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم امانداری سے ہم اپنی زندگی گزر وزر کریں قربانی کا تقاضہ اور محبت کا تقاضہ یہ ہے ہی صحیح استعمال کریں ہر باپ چاہے کہ اس کا بیٹا بھی نمازی بن جائے ایک باپ جس کو دامن مل گیا حضور مسعود ملت کا اب ظاہر اس کے بیٹے کو دامن ملے گا حضور مسعود ملت کا مگر اگر باپ نمازی ہے تو باپ نمازی کہے کہ اپنے بیٹے سے اے بیٹا تو کوئی معمولی انسان نہیں ہے تیرے ہاتھ میں میرے پیر کے بیٹے کا دامن ہے اے بیٹا میں نماز پڑھتا ہوں تُو بھی نماز پڑھ میں عبادت کرتا ہوں تُو بھی عبادت کر میں سچ بولتا ہوں تُو بھی سچ بول میں اچھائی کرتا ہوں تُو بھی اچھائی کر ایک نمازی باپ یہ سمجھ رہے اگر اس نے پچانس بار نمازیں پڑھی پچانس سال سے نمازیں پڑھی ہے مگر اپنے بچوں کو اگر انہوں نے صحیح تربیت نہیں دی تو کل میلان قیامت میں اللہ اس نمازی باپ کو اس کے بچوں کی بدنوانی اور بتمیزی کی وجہ سے اللہ اس کی گرفت فرمائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے کو اور اپنے فیملی کے تمام میمبرز کو اس بھڑکتی بھی آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتر ہوں گے یعنی اللہ کا قرآن ذہن دینا چاہتا ہے ہم بھی عبادت کریں ہم بھی حیاء کریں ہم بھی حیاء کریں اتنے بڑے مجمع میں اگر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آج کے ڈیٹ میں مسلمان ہندوستان شہید پوری دولیا میں جو سب سے زیادہ پریشان ہے مسلمانوں کی پریشانی کی ایک وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے صرف اپنی زبان سے نعرے لگانا سکھا ہے مسلمانوں کے صرف ظاہری کریکٹر اچھے ہے مگر انتر سے مسلمانوں کو جانچ کیا جائے تو ان کا رشتہ ان کے نبی سے دور دور تک دکھائی نہیں دیتا ہے ہماری محفیلوں میں نعرے لگتے ہیں نعرے ہی تکبیر اللہ ہوا اکبر مگر اس نعرے کی صحیح روحانیت اگر ہمارے دل کو چیر کر دیکھا جائے تو کہیں سے روح نظر نہیں آئے گی ہماری محفیلوں میں بڑے بڑے نعرے ضرور لگتے ہیں مگر ہم اس طرح غور تو کریں ہم اس نبی جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کیا ہے جس نبی کے دامن کو پکڑنے کا ہم نے دعویٰ کیا ہے اور اس نبی کے فرمان پر کسنے پرسنٹ ہمارا عمل ہے اگر آج ہم عمل کی ہوتے کارناٹ کا ہائی کورٹ ہو یا بنگال ہائی کورٹ ہو یا ہندوستان کا سپریم کورٹ ہو یا ورل ہائی کورٹ ہو دنیا کے کسی کورٹ میں یہ طاقت نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں کی بچیوں کے حجاب کو چھننے کی بات کر پاتے دنیا کا کوئی جلدی نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی بچیوں کو بے حجاب کیا جائے پہلے ہم نے اپنی بیٹیوں کو بے حجاب کیا ہے پہلے ہم نے اپنی نگاہوں کو برباد کیا ہے ایک مسلمان پہلے بے حیاء ہوا ہے مسلمانوں نے پہلے بے حیائی سکھی ہے اس کے بعد ان کی بچی ان کے بچے بے حیائی کو اس قدر فروغ دیئے ہیں ایک مسلمان جو رات کے بارہ بجے تک وہ فلمیں دیکھے گا موبائل چلائے گا وہ اپنے بیٹے کو منع نہیں کر سکتا ہے موبائل چلانے سے ایک ماں جو آٹوم موڈ پہ موبائل ڈال کر کچن میں کھانا پکائیں گی کبھی بوجھ پوری کبھی ہندی کبھی بانگلہ گانا سنے گی وہ ماں اپنی بیٹی سے یہ توقع نہیں کر سکتی کہ اس کی بیٹی کبھی موبائل کے استعمال سے ہمیشہ آپ کو اپنے آپ کو پریز رکھے گی نہیں نہیں جب ماں موبائل دیکھے گی موبائل سے گانے سنے گی تو بچیاں ضرور سنے گی جب باپ فلمیں دیکھے گا باپ کالیا پکے گا باپ نمازیں چھوڑے گا تو ضرور ان کے بچے نماز چھوڑنے کے عادی بن جائے گے اس لئے سچا یہ ہی ہے ہم بھی نماز پڑھیں ہمارے بچے بھی کوشش کریں کہ نماز پڑھ لیں ہم بھی عبادت کریں ہمارے بچے بھی عبادت کریں جس طرح ہمارے بزرگوں نے حضور دولہ میاں کو حضور مصرور ملک کا دامن پکڑ کے ہم لوگوں نے دیوانی کا ثبوت پیش کیا ہے آنے والی نسلوں میں ایک ایک بچے کو ہم سمجھا دیں اے بچہ جب تک تو زندہ رہے گا تیرے پاس بھی اگر دامن ہو تو سرکار مصرور پیعہ کا دامن ہو ہر جانے والا ہر جانے والا اپنے آنے والے کو پیغام دیتے چلے کہ جیسے ہم نے دولہ پیعہ کو چاہا کوئی کہے کہ ہم نے غریب نواز کو چاہا کوئی کہے کہ ہم نے مصرور پیعہ کا دامن پکڑا اے بچے تم بھی انہی کے خاندان سے جڑ جانا سچا یہی ہے ان کے خاندان سے جڑنے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے دنیا بھی چمکتی ہے اور آخر بھی چمکتی ہے دنیا اگر نہ بھی چمکے تو کیا مطلب ہے مگر آخرت میں اصل کامیابی وہ انسان اپنی نگاہوں سے دیکھے گا ایک باپ کے لیے بہتر یہ ہے وہ خود ان چیزوں پر عمل کرے ایک بزرگ اسی سال کا نمازی بزرگ ہے اسی سال اس کی عمر ہو چکی ہے نماز پڑھتا روتا نماز سے پہلے روتا کھانے آگے رکھے رہتے روتا یعنی کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سونے کے بعد سونے سے پہلے مسجد سے پہلے مسجد کے بعد یعنی صبح شام ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اسی سال کے بزرگ نے رونے کا عادی وہ بن گیا ان کے بچے دیکھ کر پریشان ہو گئے ان کے پوتے پوتیوں نے کہا دادا یہ کیا ڈراما بازی آپ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کئی مہینے سے کہ آپ نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں روتے بھی جاتے ہیں واپس آتے ہیں روتے بھی آتے ہیں دادا اس قدر آپ کیوں روتے ہیں آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے اس اسی سال کے پوڑھے نے کہا بیٹا مجھے میری موت یاد آ رہی ہے میں اپنی موت کو یاد کر کے رو رہا ہوں پوتوں نے کہا دادا یہ کونسی نئی چیز ہے صرف آپ کو تھوڑی نہ مرنا ہے اس کائناک میں جو جو پیدا ہوا ہے جن جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہر پیدائش والی چیز کو موت آئے گی پھر ہم لوگ کہاں رو رہے ہیں میرے ابا نہیں روتے میری امی نہیں روتی میری دادی نہیں روتی صرف آپ روتے ہیں دادا کہتا ہے پوتا میں اپنی موت کو یاد کر کے نہیں رو رہا ہوں بلکہ موت کے بعد جو حساب کتاب اللہ لے گا اس حساب کتاب کے مرحلے کو دیکھ کر اس کو محسوس کر کے رو رہا ہوں پوتوں نے کہا پوتوں نے کہا دادا صرف آپ سے حساب تھوڑی ہوگا حساب مجھ سے بھی ہوگا ابا سے ہوگا آپ سے ہوگا دادی سے ہوگا امی سے ہوگا کائنات کے ہر سخت سے ہوگا مگر ہم لوگ کہاں رو رہے ہیں صرف آپ یہ رونا چالوں کیے ہوئے ہیں دادا کہتا ہے میرے بچوں میں جانتا ہوں کہ حساب تم سے بھی ہوگا مجھ سے بھی ہوگا مگر تیرا حساب کچھ اور ہوگا میرا حساب کچھ اور ہوگا تم سے صرف تمہارے بارے میں اللہ پوچھے گا مگر مجھ سے میرے بارے بھی پوچھے گا اور مجھ سے تم جیسے بتمیز بچوں کے بارے بھی پوچھے گا مجھے اپنی چھنٹہ نہیں ہے تمہاری چھنٹہ ہے اب اے میرے بچوں اگر تم کوئی خواہش ہے کہ تیرا دادا جنت چلا جائے تو ایک ہی پیغام تیرے لیے ہے تم نماز کا آبی بن جاؤ تیرا دادا جنت چلا جائے گا تم سچ بولو تیرا دادا کو اللہ جنت بھیجے گا تم عبادت کرو گے تیرے عبادت کی برکت سے تو بھی جنت چاہے گا تیرا دادا بھی جنت اس لئے کہا جاتا ہے کہ آدمی خود سرک چیت رہے اور اپنی اولاد کو بھی سرک چیت رکھے یہ سب سے بیسٹ پیغام ایک جلسے سے ہے جلسہ کوئی معمولی کام نہیں عزام ایک مہینے ٹیر مہینے سے چندہ کر کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں حضور کے قدموں کی برکت سے تب جا کر جلسے میں کامیابی ملتی ہے علماء خطبہ شورہ آتے ہیں یہ پیغام ہونا چاہیے ملنا چاہیے اور اس پر عمر ہونا چاہیے اس عظیم الشان جلسے سے یہی پیغام آپ کے لئے ہے آپ نے تو حضور مسرور پیاء کا تامن پکڑ کے آپ نے کامیابی پالی ہے مگر اپنی آنے والی نسلوں کو آپ یہ پیغام دیکھ جائیں کہ بچوں جس طرح سے ہم لوگ ان کے تامن سے لپڑتے رہے جس طرح سے ان کی آمد کی خبر ہو گئی تو پورا سماج میں خوشیوں کی لہے دوڑ پڑی لوگوں نے اپنا کام کاروبار چھوڑ کے حضرت کے پاس آ کر حضرت سے پیغامات سن کر ان کے فرمان پر عمل کرنے کو بلکل کوشار ہے ایک آدمی اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہی پیغام دے کہ میرے بچوں تم تب کامیاب ہو تب کامیاب نہیں کہ تیرا مکان مالدہ میں ہو فرقہ میں ہو پلکٹہ میں ہو گجران میں ہو ممبل میں ہو تیرا مکان کہیں ہو نہ ہو مگر تیرے دل میں حضرت کی محبت رہے تب تم کامیاب ہو ہر آدمی اپنی اولاد کو یہ پیغام دے یہی سچا پیغام اپنی اولادوں کو بتائیں گے انشاءاللہ بتائیں گے دیکھئے جب تک ایک باپ نہیں چاہتا نا صاحب تب تک ان کی اولاد کچھ نہیں کرتی ایک باپ پہلے شریعت کی بغاوت کرتا ہے ایک باپ پہلے شریعت کا منحریف ہوتا ہے ایک باپ پہلے نماز چھوڑتا ہے ایک باپ پہلے علماء اور پیران کی محبت کو اپنے دل سے نکالتا ہے آدمی چھٹکے میں بولتا ہے پیر صاحب آئے تو آئے ہاں اپنے کام بجھا رہا ہے نہیں پیر صاحب سب کے ہاں نہیں آتے ہیں جس کی قسمت بننی رہتی ہے انہی کے گھر پیر صاحب آ دی پیر صاحب لوگوں کے پاس تو ایک سیکنڈ کے لیے وقت نہیں اگر حضرت شاد ہے تو ہندوستان کے ہر مسلمان اپنے گھر میں مہینوں کے لیے رکھنا چاہے مگر یہ آپ کی محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں حضرت آ جاتے ہیں آپ پر احسان کرنے کے لیے آپ پر ہم پر احسان کرنا ہوتا ہے تب اپنا گھر چھوڑتے ہیں اپنے دیبانوں کے پیچھ آتے ہیں تو جب بھی حضرت کا قیام ہو تو حضرت سے ایک آدمی جب خانکہ ہی ہوتا نا صاحب تصوف کا ایک باپ یہ بھی ہے کہ آدمی جب خانکہ چلا جائے صاحب سجادہ کو دیکھے تو ان کو دیکھ کر ان کے طرح پیسے والا بننے کی کوشش نہ کرے مال نہ چاہے اللہ سے بلکہ ایک پیر کو ہی دیکھ کر آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جس طریقے سے ہمارے پیر کو تو نے عظمتیں بخشی ہے اللہ انہی کی خیرات مجھے بھی لے دے یا اللہ جس طرح میرا پیر جاتا ہے سمن یہ جاتا ہے میلا لگ جاتا ہے اللہ میں بھی جاؤں تو دو چار دس لوگ میرے پیچھے چلے جائے گا یہ کب ہوگا پیر صاحب سے پوچھئے یہ مقام کم ملتا ہے یہ مقام تب ملتا ہے ایک آدمی جب خود اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے پوری قوم کو اللہ اس کا دیوانہ بنا دیتا ہے ہم اگر پیر صاحب سے صرف ان کے مورید ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہیں جب تک دیوانگی نہیں آئے گی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے ابھی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سارے علماء میں سے سب سے زیادہ اس وقت وہاں پہ بیٹھ کر میں آرام سے تھا کیوں آرام سے تھا کیونکہ حضرت جہاں بیٹھے تھے حضرت کے بگل سے ہوا آ رہی تھی تھنڈی تھنڈی اب جو لوگ ان سے دور تھے ان کو ہی تھنڈی ہوا کا احساس نہیں ہو پایا جو قدموں پہ لپڑ گئے ہوا کا مزہ وہ بھی لینے لگے سبہان اللہ سبہان اللہ حق ہے یہ ہے آل رسول سے محبت اور نسبت اور قرابت کا فائدہ جب دنیا میں اسٹریز پہ اللہ اتنا دیتا ہے کل میدان قیابت میں اللہ کیسے چھوڑ دے گا سبہان اللہ سبہان اللہ بے شک حق ہے وہ امام پاک جن کی اولاد نے اور خود امام پاک نے ساری دنیا کو سب سے زیادہ اسلام بچانے میں پیغام دیا اپنی جانوں کی خوربانیں دی وہ امام پاک جو جاتے جاتے شہدت کا جام نوش کرتے کرتے اپنی اولاد کو آپ کہے گئے کہ حالہ چاہے جو بھی ہو مگر جب اسلام بچانے کی باری آئے گی تو سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے مگر میرے بچے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں ان کے سلب میں ان کے ضمیر و خمیر میں بہادری وضیعت گر گئی ہے بہادر ہوتے یہ لوگ یہ نکل جاتے ہیں میدان میں دیکھتے رہی کہ کون ہے یہ اللہ والے ہوتے ہیں میں کہنا چاہوں گا ان سے جن کی قرابت ہوگی جس قدر جو جتنے قریب ہوں گے وہ اس قدر اتنا کامیاب ہوں گے جن کو جتنی محبت ہوگی وہ اس قدر اس دنیا اور آخرت کی دنیا دونوں دنیا میں وہ انسان کامیاب رہیں گے اس لئے جب بھی پیر صاحب آئے تو ہم دست بوسی کے لیے ہم ان سے ملنے کے لیے ہم ان سے پیغامات لینے کے لیے ہم ان سے وہ راز و رموز جاننے کے لیے ہم کوشش کریں کہ حضور ہم کیسی دنیا گزارے کہ جہاں ہماری دنیا کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی سدھر جائیں حضور ایک سٹیک مسئلہ یہی ہے کہ وہ آدمی خود اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے وہ آدمی خود پردے کا اعتمام کرے افسی سال کے بوڑے کا واقعہ میں اکثر بتاتا ہوں اتنا زبردست واقعہ ہے اتنا غریب انسان آج اس زمانے میں کوئی نہیں ہے تین دن ہو گئے تھے وہ بوڑا کھانا نہیں کھا پایا تین دن ہو گئے اس کے گھر میں ایک جمعان بیٹی اٹھارہ سال کی بیٹی پل نہیں ہے اس اٹھارہ سالہ بیٹی کو دیکھ کر بوڑا گھبرا گیا بوڑا کہتا ہے بیٹی کیسے دن گزر رہے ہیں بیٹی کہتی ہے اببہ محلے اور پڑوز سے کھانے آتے ہیں گاؤں سے کھانے آتے ہیں روٹی آتی ہے اسی روٹیوں کو کھا 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 میں اپنی راتوں کو گزارا کرتی ہوں اببہ آپ کام کرنے نہیں جائیں گے تو آپ کی بیٹی کیا پکائے گی اببہ کل سے آپ کام کرنے جائے گا اسی سال کا بوڑا ہے مگر باپ 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 ہوتا ہے صاحب چاہے اس کی عمر اسی سال ہو جائے یا نوے سال ہو جائے بیٹی اپنی خواہش اگر باپ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو ہر حال میں ایک باپ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی خواہشات کی تکمیل کرے آج اس زمانے میں بھی اگر ایک باپ کے پاس فون چلا جائے بیٹی کا اببہ مجھے ایک فریز چاہیے سمسنگ کمپنی کی اببہ مجھے واشنگ مشین چاہیے اببہ مجھے کولر مشین چاہیے اببہ مجھے ایسی مشین چاہیے ایک بیٹی اگر باپ کو فون کر دے اسی نفع سال کی عمر میں بھی باپ حد تک امکان کوشش کرتا ہے اس کو اوور ٹائم کھٹنا پڑے وہ کھٹے گا مگر بیٹی کی خواہشات کی تکمیل کرے گا ایک باپ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے وہ دلی ممبئی پنجاب حریانہ کلکٹا پوری دنیا میں گھوم کر اپنی بیٹی کے لیے جہز کے لیے سامان کا مہاک اکٹا کرتا ہے تاکہ اس کی بیٹی کو سسرال میں تکلیف نہ ہو یعنی ہر زمانے میں باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے اس کے چہرے پہ کبھی آنسو کے قطرات نہیں ٹپکے اب وہ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹی جب تم کہتی ہو تو میں جاؤں گا مارکٹ کام کی تلاش میں مگر بیٹی 80 سال کی اس عمر میں تیرے باپ کو یہ امید نہیں ہے کہ تیرے باپ کو کوئی کام مل جائے گا مگر بیٹی کا پریشر اور دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ باپ جھولی پکڑا نماز فضل پڑھا واپ چلا گیا مارکٹ کام کی تلاش میں پورا دن مارکٹ میں ایک باپ گھومتا رہا کام کی تلاش میں چکرے کارتا رہا شام ہو گئی باپ کو کام نہ ملا واپس گھر کی طرف بڑھا ہے دروازے پر بیٹی بھی کھڑی انتظار کر رہی ہے باپ کی آمد کا اس امید کے ساتھ کہ اب با شام ہوتے ہی جھولی بھر کے سامان لائیں گے دال چاول سبزی لائیں گے کئی دن کے بعد آج کھانا پکاؤں گی آج لوٹی پکاؤں گی سبزی پکاؤں گی آج کئی دن کے بعد کھانا کھاؤں گی مگر کیا معاملہ دیکھتی بیٹی ہے کہ باپ جیسے ہی تروازے پہ آیا بیٹی کی نگاہ باپ کی نگاہوں سے باپ میں ٹکڑائی بیٹی پہلے اپنے باپ کے ہاتھ سے لگی خالی جھولی کو دیکھ کر رونے لگی کہنے لگی اببا آپ کے ہاتھ میں جھولی تو خالی ہے اببا آپ نے چاول کا انتظام نہیں کیا بیٹی کیا کھائے گی اببا آپ نے سبزیاں نہیں خریدی بیٹی کیا پکائے گی اببا آپ نے آٹے نہیں لیا بیٹی کیا پکائے گی ایک باپ جب سنتا ہے کہ اس کی بیٹی کہتی ہے میں کیا کھاؤں گی کیا پکاؤں گی اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کے بورہ باپ کمرے میں داخل ہوا اور بیٹی کو کہتا ہے اے بیٹی سن لے تیری رات گزارنے کا ایک سٹیک فارمولہ دیتا ہوں بیٹی سبر کر لے بیٹی تم سابر کے اولاد ہو سبر کر لے اے بیٹی اگر تُو سبر کرے گی تیرے سبر کی برکہ سے اللہ تیرے باپ کو اس سے بہتر بدلہ کل عطا فرمائے ایک باپ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے بیٹی رات گزارنی ہے کل کی شام کل اگر تُو نے نماز عشاء کے بعد صرف ایک پارے قرآن پڑھے تو آج تُو دو بارہ پردے تیری رات گزر جائے گی کل رات اگر تُو نے صرف چار رکھت توجود کی نماز پڑھی تو آج بارہ پردے تیری رات گزر جائے گی یعنی ایسی کریکٹیکل کنڈیشن اور خطرناک مومنٹ میں بھی ایک باپ اپنی بیٹی سے پیغام دیتا ہے بیٹی نماز نہ چھوٹے عبادت نہ چھوٹے تلاوت نہ چھوٹے ایک باپ سمجھانا چاہتا ہے سچویشن چاہے جتنا ہی خطرناک ہو جائے مگر اللہ کے نبی کا دامن انسان اپنے ہاں سے نہ چھوڑے آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو کہا جائے اس آدمی کے پاس جس کے گاڑی میں تیل ہو نماز پڑھنے کے لئے دو کلومیٹر دور جانا پڑے ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے کسی کو معمولی سی پرابلم ہو جائے طبیعت میں گیشٹی کا پرابلم ہو سگر کا پرابلم ہو ہارٹ کا پیسنٹ ہو وہ آدمی دوائیاں پاکٹ میں لے کے گھومتا ہے کہ مولی صاحب میری طبیعت خراب ہے میں سگر کا پیسنٹ ہو میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں یعنی آدمی معمولی سی بیماری کی وجہ سے عبادت چھوڑتا ہے روزہ توڑتا ہے نماز چھوڑتا ہے عبادت سے دل توڑ دیتا ہے مگر ایسے انسان کو سبق لینا چاہیے اس غریب عبادت گزار مزدور انسان کی بیٹی اور اس انسان کے پیغامات پر بیٹی بھی تین دن کی بھوکی باپ بھی بھوکا ہے مگر باپ کی نہیں کہتا کہ بیٹی بگر نماز پڑھے سو جا بگر عبادت کرے سو جا بلکہ پہلے سے زیادہ نماز کی تلقین آج باپ کر رہا ہے پہلے سے زیادہ قرآن پڑھنے کی تلقین باپ آج کر رہا ہے اب بیٹی کیا کی پوری راب دلاوت کرتی نہیں صبح نماز فضل کے بعد پھر دوسری صبح کو بیٹی اپنے باپ کو جھولا پکڑا کے مارکٹ پھجتی باپ مارکٹ گیا ہے شام تک مارکٹ میں رہا واپس آیا ہے مارکٹ سے جیسے باپ واپس آیا ہے بیٹی دیکھتی ہے آج بھی اببہ خالی جھولی لے کر واپس آیا ہے پھر بیٹی لو کر کہتی ہے اب باپ آپ کمائیں گے نہیں تو آپ کی بیٹی کیا پکائے گی کیا کھائے گی کیا چولے پر رکھے گی باپ پھر دوسرا دن جاتا ہے دیسرا دن جاتا ہے چوتھے صبح کو ایک بیٹی اپنے باپ کو آخری الٹی میٹم دے کر مارکٹ پھیجتے ہو کرتی ہے اب باپ یہ لاش چانس ہے آپ کے لیے اگر آج آپ نے کما کے آٹا دال چاول کا انتظام نہیں کیا تو یاد رکھا جائے اب باپ آپ کی بیٹی کوئی غلط راستے پر قدم اٹھا دے گی کسی غلط راستے پر چلنے پر آگے بڑھ جائے گی اب بہتر یہ ہے کہ آپ آج روٹی سبزی چاول کا انتظام کر دیجئے اب وہ بڑھا جو تین دن پہلے سے مارکٹ جاتا رہا چوتھی صبح کو جب مارکٹ گیا ہے کام کی تلاش میں مارکٹ میں گھوم رہا ہے چاروں طرف گھومتا رہا گھومنے کی پریشانی الگ بھوک کی پریشانی الگ واپس آنے کی پریشانی الگ پھر واپس آتے ہی جیسے دروازے پر بڑھا کھڑا ہوا ہے تھوڑی دیر ابھی کچھ بولنا چاہ رہا تھا کہ وہ بہانش ہو کر زمین پہ گر پڑا اٹھارہ سال کی بیٹی دیکھتی کیا ہے اسی سال کا بڑھا باپ اس کے سامنے بھوک سے تڑھ رہا ہے بیٹی سمجھ گئی اب با تین دن لگاتار مارکٹ گئے مارکٹ میں کام کی تلاش میں گھومتے رہے واپس آتے رہے مارکٹ جانے کی تکلیف واپس آنے کی تکلیف مارکٹ میں گھومنے کی تکلیف اسی سال کی عمر کی تکلیف چوند طرفات تکلیف کی شدت سے ایک پوڑھا بے حوش ہو کے جب زمین پہ گرا ہے وہ جوان لڑکی پوڑے باپ کو اپنے بازو کی دونوں طاقت مشترکہ طاقت سے اپنے باپ کو اپنے کمرے میں لے جا کر سلا دی ہے اور رات پر سوچتی رہی کہاں سے روٹی کا انتظام ہو کہاں سے سبزی کا انتظام ہو کہاں سے چاول کا انتظام ہو رات کے آخری پہر اے کلیمی مسلمانو سنو اس غریم مسلمان بیٹی کیا سوچتی ہے رات کے آخری پہر اس نمازی کی بیٹی کے تماغ میں عبادت گزار انسان کی بیٹی کے تماغ میں ایک شیطانی خیار آیا بیٹی سوچتی ہے میں مارکٹ جاؤں گی مارکٹ جا کر اپنا دوپٹہ کھول دوں گی اپنی عزت کا سعودہ کر کے دوچار پیسے لے لوں گی اسی پیسے سے روٹی کا انتظام کر کے اپنے باپ کو کھلا کر مرنے سے بچا لوں گی ایک غریب انسان کی غریب بیٹی مارکٹ بھاگ گئی ادھر نماز فجر کی جیسے آزان ہوئی بوڑھات جیسے اٹھتا ہے دیکھتا کیا ہے بیٹی کمرے میں ہے نہیں چاروں طرف بیٹی کا انویسٹیگیشن کیا پلوس میں تلاش کیا کہیں بیٹی کا کوئی عطا پتہ نہ چلا واپس وہ بوڑھا اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں پر ہمیشہ وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا قرآن پڑھا کرتا تھا اسی کمرے میں داخل ہو کر اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے اے میرے پروردگار اے میرے رب میں نے بڑی نمازیں پڑھی بڑے سجدے کیے بڑی عبادتیں کی اگر تُو نے میرے ایک سجدے کو بھی قبول فرمایا ہے اللہ اسی سجدے کا تجھے واسطہ ہے اے اللہ میری بیٹی کی حفاظت تھرمالے میری بیٹی کی عزت کی محافظت تھرمالے میری بیٹی کو بچا لے ایک پوڑا باپ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اپنی بیٹی کی عزت کے پروٹیکشن کے لیے اپنے حجرے سے اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے ادھر شام ہوتے ہی کھٹ کھٹ کی آواز دروازے سے سنائی دی باپ کے لیے کھولتا ہے دیکھتا کیا ہے صبح کی بھاگی بیٹی شام کو دروازے پہ کھڑی مسکرا رہی ہے باپ اپنے بیٹی کو دیکھ کر کبھی بیشانی چوم رہا ہے کبھی رخصار کا بوشہ لے رہا ہے اور رو رو کر کہتا ہے بیٹی کہاں بھاگ گئی تھی بیٹی کیوں بھاگ گئی تھی بیٹی کہاں چلی گئی تھی بیٹی کہتی اببا آپ کی بیٹی دیکھ رہی تھی کہ تین دن سے لگاتا رہا آپ مارکیٹ کام کی تلاس میں جا رہے تھے چار دن تک جاتے رہے کوئی کام نہ ملا اببا میں سمجھ گئی کہ اگر میں گھر پہ بیٹی رہی اور آپ مارکیٹ جاتے رہے تو گھر میں آپ بھی بھوک سے مر جائیں گے میں بھی بھوک سے مر جاؤں گی اببا میں اپنی عزت کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کے صدر دروازے پر کھڑی تھی اے غیرت مند باپ جب سنتا ہے نمازی باپ سنتا ہے عبادت گزار باپ سنتا ہے کہ اس کی بیٹی عزت بیچنے کے لیے مارکیٹ گئی تھی اب وہ باپ کہتا ہے بیٹی جلدی سے بتا کہ ان کی لوگوں نے تیرے بطن کو ٹچ کیا کن کے کن کے استعمال میں تم آئی اب بیٹی کہتی ہے اببا قسم خدا کی میں غلط ارادے سے مارکیٹ ضرور گئی تھی مگر اے اببا مارکیٹ کے جس دروازے پر میں صبح کھڑی تھی شام تک وہیں کھڑی رہی کوئی مجھے کیا ٹچ کرتا کوئی مجھے کیا استعمال کرتا کسی نے میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا باپ کہتا ہے اے میری بیٹی کئی سے تیری طرف کوئی غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے گا جبکہ میں اسی سال کا تیرا بھولا باپ آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا یعنی ایک باپ اپنے نگاہوں کے افادت کرتا ہے نا وہ باپ تاوے سے کہہ سکتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی صورت چیز رہے گی ایک بھائی بڑا بھائی اگر وہ اچھا ہی کرتا ہے نا تو وہ تاوے سے کہہ سکتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی بھی اچھا ہی کرے گا یہ چلسے کا امپورٹینٹ پیغام حضرت کے قدموں کی پرکس سے انشاءاللہ میں امید کروں گا مسلمان ہم اپنی نگاہوں کی فضلت کریں اپنی بچوں کی تعلیم بچوں کی تعلیم کا پہتر پندوبست کریں آج ہمارا ہندوستان سب سے زیادہ آج مسلمان جو یہاں پر پڑی تھے وہ اس وجہ سے نہیں کہ کسی ظالم کی حکومت ہو گئی ہے آج مسلمان جو سب سے زیادہ پریشان ہے ہماری پریشانی کی وہ جو بتاتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُسِبَا فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَاٹْ مِسْفَورْشُنسْ بِفَالْسْا اُنْ يُو قرآن کہتا ہے جتنی تباہی دیکھ رہے ہونا اس ساری تباہی اس لیے نہیں کہ کوئی ظالم حاکم بن گیا اس لیے نہیں کہ یو پی میں کوئی ڈھونگی آ گیا اس لیے نہیں کہ کوئی ظالم شاشک بن گیا بلکہ اس لیے ہے کہ آج تم نے ایسے بدکرداری کا مظہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی تباہی تیرے سواج میں لازلے فرمائی ہم اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے پردے کا احتمام کریں گے کسی ظالم کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ ہماری بیٹی کے دپٹے کو چھیننے کی بات کرے گا ہم اپنے بچیوں کو کالیٹ میں پڑھائے یا اسکول میں پڑھائے مگر ہم بچیوں کو پیغام دے کہ بیٹی تم مارکیٹ جاؤ اسکول جاؤ کالیٹ جاؤ گھر سے باہر جیسے نکلو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو پردے میں رہو ایک آدمی جب اپنی بچوں کو پردے میں رہنے کی تلقین کرے گا اس کی بچیاں یہاں پردے میں رہے گی اس کے باپ کو اس کا بہتر بدلہ مرنے کے بعد ملے گا یہ پیغام انشاءاللہ میں امید کروں گا میں امید کروں گا کہ یہ چند پیغامات حضرت کے قدموں کی برکت سے میں نے آپ تک پہنچا ہے